بھارت کے ایک وزیر ایران سے واپسی پر کراچی پہنچے اور شہر قائد میں قیام کیا اس دوران انہوں نے پاکستان میں انڈیا کے ہائی کمیشنر سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ بانی پاکستان محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دینا اور فاتحہ پڑھنا چاہتے ہیں اگلے دن وہ قائد آزم کے مزار پر پہنچے فاتحہ پڑھی اور پھول چڑھائے یہ بھارت کے پہلے وزیر تعلیم امام الہند مولانا ابو کلام آزاد تھے قائد آزم اور مولانا ابو کلام آزاد دونوں ہی بیسمی صدی کے بڑے سیاسی لیڈر تھے مولانا ابو کلام آزاد پاکستان کے قیام کے شدید مخالف تھے دوسری جانب محمد علی جنار کی سیاست پاکستان کے قیام کی کوششوں کے گرد گھومتی تھی جنار آزاد سے عمر میں بہرہ برس بڑے تھے تاہم دونوں کی سیاسی زندگی کا آغاز کمو بیش ایک ہی زمانے میں ہوا دونوں میں اختلافات تھے لیکن یہ اختلافات شخصی نہیں بلکہ نظریاتی تھے یہی وجہ تھی کہ ابو کلام آزاد محمد علی جنار کی سیاسی کامیابیوں پر انہیں خیراج تحسین پیش کرنے ان کی آخری ارامگاہ پر آئے تھے مولانا ابو کلام آزاد ایک ہماگیر شخصیت تھے وہ ایک شولہ بیان اور بلا کے خطیب زبردست صحافی عظیم دانشور شائر مفکر اور فلسفی تھے اور انتہائی منجے ہوئے سیاستدان بھی انہیں قرآن فقہ علم الکلام علم الحدیث پر غیر معمولی عبور تھا اٹھارہ سو اٹھاسی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اصل نام مہی الدین تھا عربی ان کی مادری زبان تھی والد مولانا خیر الدین مذہبی عالم تھے جو اپنے فرزند کو فیروز بخت کہہ کر پکارتے تھے والدہ کا تعلق مدینہ منورہ سے تھا سلسلہ نسب شیخ جمال الدین افغانی سے ملتا ہے جو اکبر کے دور میں ہندوستان آئے اور یہیں مستقل سکونت اختیار کر لی اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی میں آزاد کے والد کو ہندوستان سے ہجرت کرنی پڑی اور پھر کئی سال عرب میں رہے مولانا آزاد نے اپنے والد مولانا خیر الدین کے علاوہ مولوی ابراہیم، مولوی محمد عمر، مولوی سعادت حسن وغیرہ سے ابتدائی تعلیم حاصل کی دینی گھرانے کی وجہ سے مذہبی تعلیم اببالکلام کو وراست میں ملی تھی ان کی عدبی زندگی کا آغاز گیارہ سال کی عمر میں ہوا جب انہوں نے شیر کہنا شروع کر دیا آزاد بلا کے ذہین تھے چودہ سال کی عمر میں علوم مشرقی کا تمام نساب مکمل کر چکے تھے اسی عمر میں ان کی تحریریں اخبارات اور رسالوں میں شائع ہونا شروع ہو گئیں مولانا کی ذہنی صلاحیتوں کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ انہوں نے جب اپنا پہلا رسالہ مہنامہ نیرنگ عالم نکالا اس وقت ان کی عمر صرف بارہ برس تھی یہ رسالہ آٹھ مہینے جاری رہا بعد میں المصبہ، احسن الاخبار، ہفتروزہ پیغام، الجامعہ وغیرہ رسائل میں خدمت انجام دی پندرہ سال کی عمر میں مہانہ جریدہ، لسان اس صدق جاری کیا جس کی مولانا الطاف حسین حالی نے بھی بڑی تعریف کی بیس برس کی عمر میں اخبار الحلال کے ایڈیٹر بنے الحلال اپنی طرز کا پہلا پرچا تھا جو ترقی پسند خیالات، عقل پر پوری اترنے والی مذہبی ہدایت کا گہوارا اور بلند پایا سنجیدہ عدب کا نمونہ تھا مولانا ابوالکلام ازاد نے قرآن و حدیث و فقہ کا گہرہ مطالعہ کیا مولانا کا عقیدہ تھا کہ قرآن ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے ان کی مختلف اقسام کی تحریروں میں قرآن کے حوالے موجود ہیں الحلال ہندوستان کا پہلا اخبار تھا جس میں اتباع شریعت کی تلقین کے ساتھ ساتھ عدبی، علمی، سیاسی اور تاریخی مضامین بھی شائع ہوتے تھے حکومت نے الحلال پریس کو ضبط کر لیا مولانا نے البلاغ کے نام سے دوسرا اخبار جاری کیا جس میں عدب، تاریخ، مذہب اور معاشرت کے مسائل بیان کیے جاتے تھے مسلمانوں میں ان کا درجہ اتنا بڑھا کہ انہیں امام الہند کہا جانے لگا انہوں نے زلیخہ بیگم سے شادی کی انیسو بیس کے لگ بھگ وہ عملی سیاست میں داخل ہوئے سیاسی میدان میں ان کے مقام کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انیسو تیس میں جب ان کی عمر پینتیس برس تھی وہ انڈین نیشنل کانگریس کے صدر منتخب کر لیے گئے تھے انیسو چالیس میں وہ ایک مرتبہ پھر انڈین نیشنل کانگریس کے صدر منتخب ہوئے اور انیسو چالیس تک اس عوضے پر فائز رہے ابوالکلام کو کئی مرتبہ قیدوبند کی مشکلات برداشت کرنا پڑی لیکن انہیں لکھنے کا اتنا جنون تھا کہ اس دوران بھی وہ علمی کاموں سے خافل نہیں رہے اور مسلسل کتابیں تحریر کرتے رہے مولانا کے کارناموں میں غبار خاطر کو ایک اہم امتیازی مقام حاصل ہے غبار خاطر مولانا کے خطوط کا مجموعہ ہے جو انہوں نے دوسری جنگ عظیم کی نظربندی کے دوران مولانا حبیب الرحمن شروانی کو لکھے اس وقت مولانا احمد نگر کے قلعہ میں قید تھے غبار خاطر میں جو خطوط شامل ہیں وہ خطوط نہیں بلکہ مختلف موضوع پر انشائیے ہیں مولانا ابوالکلام ہندو مسلم اتحاد کے حامی اور دو قومی نظریے کے مخالف تھے اور اپنے خطبات اور مضامین کے ذریعے قومی یکجہتی کو فروغ دیتے تھے آزاد قیام پاکستان اور بھارتی مسلمانوں کی پاکستان ہجرت نہیں چاہتے تھے لیکن جب پاکستان بن گیا تو ابوالکلام نے کہا ہم سب کی فلا اور بہبود اسی میں ہے کہ وہ طاقتور بنے تقسیم ہند کے بعد فسادات پھوٹے تو بہت غمزدہ ہوئے اس وقت انہوں نے دہلی کی جامع مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے بھارتی مسلمانوں کو اپنے پرجوش خطاب سے ایک ہونے اور مضبوط رہنے کا پیغام دیا وہ ماتما گاندھی اور پندت جواہر لال نہرو کے کافی قریب تھے آزادی کے بعد مولانا آزاد کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے انہیں بھارت کے پہلے وزیر تعلیم بننے کی پیشکش کی گئی پہلے تو وہ راضی نہ ہوئے لیکن نہرو کے اسرار پر پیشکش قبول کر لی اور وزیر تعلیم اور سائنسی تحقیقات مقرر ہوئے انہوں نے وزارت تعلیم کی ذمہ داری سنبھالتے ہی آلہ و فنی تعلیم کے حصول کے لیے سہولت فرہم کرنے کا فیصلہ کیا وہ پندرہ اگست انیس سو سنتالیس کے بعد سے یکم فروری انیس سو اٹھاون تک پہلے وزیر تعلیم رہے انہوں نے تعلیمی نظام کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے کئی کمیشن قائم کیے اور تعلیم کو عام کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے وہ عورتوں کی تعلیم کے حامی تھے عالم اسلام کی یہ شماں بائیس فروری انیس سو اٹھاون کو گل ہو گئی اور دہلی کے پریڈ گراؤنڈ میں جامع مسجد اور لال قلعہ کے درمیان انہیں سپردے لہت کیا گیا مولانا ازاد کا یوم پیدائش بھارت میں قومی یوم تعلیم کے طور پر منایا جاتا ہے